مات اندرازی خبر پچھلوالو پیشاروں کے جناب سپیکر سب سے پہلے ان دوستوں کا سب سے پہلے ان دوستوں کا اور خصوصا جناب سپیکر آیاز صادق صاحب کا جنہوں نے ہمارے پڑکشن آرڈر جاری کیے اور اس احوان میں ایک نئی تاریخ رکم کی جناب تقریر تو میں کچھ اور کرنے والا تھا مگر جو حالات بنے اس سے پہلے میرے قائد عمران خان اور اس کے ایک ٹویٹ کے بارے میں تو میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ بلاول بٹو صاحب نے بڑا وابیلہ مچا رکھا ہے کہ عمران خان نے کوئی ٹویٹ کر دی ہے مجھے بھی فکر لاکھ ہوئی کہ ایسا نہیں پتہ نہیں خان صاحب نے کیا ایٹم بم کا فرمول علی کر دی ہے ٹویٹ میں پھر میں ہم سب دوستوں نے مل کر وہ ٹویٹ پڑھی تو اس میں کچھ حقیقتیں بیان کر دی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ اور میرے دوست اب آپ بھی سنیں اگر جنل یا یا خان کہ اقدامات کی نشندگی کرنا غداری ہے یا کوئی جرم ہے تو یہاں میں بتا دیں اگر اس وقت فائزیسہ نے پاکستان کی عدالتوں کو یہ ارغمال بنایا ہے اگر یہ بات کرنی غلط ہے تو میرے دوست مجھے بتا دیں اگر اسمبلی میں نکاب پوشو کا حملہ کرنا درست ہے تو میرے یہ دوست مجھے بتا دیں اور اگر جنل یہ جو فائزیسہ صاحب ہیں انہوں نے جو آئین و قانون کی دلچے اڑائی ہیں اگر اس پر بات کرنا غلط ہے تو میرے دوست مجھے بتا دیں چیف الیکشن کمیشن جنہوں نے سات ماہ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہ کیا کہ ہم سنی اتحاد میں ہیں کہ ہم آزاد ہیں کہ ہم پاکستان تیری کے انصاف میں ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے کینڈیٹ کو چوبیس گھنٹے میں یہاں پہ بیش دیا ان کی حالہ برداری کی تقریب یہاں پہ ہو گئی جناب ایک ایک بات کرنی میں ضروری سمجھتا ہوں جس طرح نو مئی پہ تمام سیاسی جماعتوں نے کھلکل مضمت کی اس میں میرے قائد ہمارے بانی شیرمین عمران خان اس نے بے پرپور انداز میں مضمت کی مگر مجھے بڑا افسوس ہوا تھوڑی بہت خوشی بھی ہوئی کہ کچھ دوستوں نے دب الفاظ میں مضمت کی پوری قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی مگر جب دس سپٹیمبر کی رات کو اس ایوان پہ حملہ ہوا تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی ادارے نے یہاں پر آنے کی ذہمت نہیں کی کسی سیاسی جماعت نے کھل کر اس کی مضمت نہیں کی جناب اگر جناہ ہاؤس اتنا مقدس ہے جس کا ذکر ہم نے تو کبھی مطالعہ پاکستان میں بھی نہیں پڑا اس پہ اتنا وابیلہ ہوا اور یہ جو چوبیس کرو کا ایوان ہے اس پہ جو شب و خون مارا گیا جو نکاب پوش آئے تھے جناب ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس رات کو جس طرح ہمیں یہاں سے نکالا گیا یہاں پہ ہماری توہین کی گئی پہلے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کا پوشو کا ان نامعلوم کا ہمیں تو معلوم ہے ہمیں بٹھایا جائے ہمیں کمیٹی میں بولایا جائے کچھ لوگوں کی ہم نشاندہی بھی کر سکتے ہیں ایف آئی آر کریں اور صرف ایف آئی آر نہ کریں ہم نے صرف یہاں پر تقریر نہیں کرنی ہم نے صرف یہاں پر مضمت نہیں کرنی یہ مسئلہ صرف میری ذات کا یا پاکستان تقریقہ انصاف کا نہیں ہے یہ اس پورے ایوان کا مسئلہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ مستقبل میں اس کے لیے ایک بہترین قانون سازی کرے اور آئندہ سب ہم اس قسم کے حملوں سے اس قسم کی دمکیوں سے اور اس قسم کے ناپاک جس کے بھی ارادے ہیں کہ جس کا ہم راستہ روک سکیں جناب ان لوگوں نے بات کی خیبر پختنخواہ میں امیر مقام صاحب نے ذکر کیا کہ خیبر پختنخواہ میں بڑے ہی آلات خراب ہیں ہاں جی آلات بہت خراب ہیں کیونکہ جناب آئی جی آپ کا بٹھایا ہوا ہے اور چیف سیکٹری آپ کا بٹھایا ہوا ہے بار بار سی ایم علی امین گھنٹاپور صاحب کی کہنے پہ آپ نے نہ آئی جی دیا نہ آپ نے چیف سیکٹری دیا اور یہ تو ذرا پتہ کریں کہ یہ پولیس احتجاج صبح حکومت کے خلاف کر رہی ہے وفاقی حکومت کے خلاف کر رہی ہے کہ یا نہ یا کوئی نامعلوم افراد کے خلاف کر رہی ہے یہ انکوائری بھی ہونی چاہیے وزیر دخل آپ کا یہ آپ کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے اور آپ پوچھ بھی نہیں سکتے آپ وائنڈ اپ کریں آپ وائنڈ اپ کریں سر جی وہ تیس بندے آئے تھے سو کم سے کم تیس منٹ تو دیں نا ٹھیک ہے جناب میں آخر میں اپنے دوستوں کا اور خصوصاً اپنے ذلہ کی نشیرہ کی عوام کا جس طرح انہوں نے مجھے ووٹ دے کے یہاں پہ کامیاب کیا یہاں پر بیجا اس لیے بیجا کہ میں اپنے قائد عمران خان کا ساتھ دوں تو میران کے لیے پیغام ہے میں پہلے سے زیادہ مضبوطے کے ساتھ اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ چٹان کی طرح کھڑا رہوں گا اور آخر میں ایک شیر انہوں کا پوچھو کے لیے کہ ایسے تمگر آ انہیں آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں